نہیں ہوئی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ چاہو تو میں درشکوں کو بتا دوں بلکل سر کہ چشمہ اگر کسی کے لگا ہوئے تو اتار بھی سکتے ہیں اگر کسی کے چشمہ لگا ہوئے تو اتر جائے گا کیسے سر کیا کرنا ہے رات کو اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کر کے سونا ہے اور سوتے وقت آپ کا سر پوراو میں یا دکشن میں ہونا چاہیے پوراو جدر سورج اگتا ہے اس طرف ہوتا ہے اگر اس طرح مو کرو تو اس کے رائٹ سیڈ میں دکشن ہوتا ہے تو پوراوے دکشن میں سر کر کے سونا ہے جب بھی لیٹنا ہے باہی کروڑ لیٹنا ہے صبح اٹھ کے اپنی باڈی کو ہلانا ہے بستر میں پڑے پڑے اتنا ہلانا ہے کہ بلڈ سرکولیشن پوری باڈی میں فیل جائے کیونکہ ہماری باڈی میں پانچ لیٹر خون ہے رات کو ڈھائی تین لیٹر خون پیٹ پہ آ جاتا ہے تو گھٹنوں میں کم ہوتا ہے ایڈی میں کم ہوتا ہے گردن میں کم ہوتا ہے سر میں کم ہوتا ہے تو پوری باڈی میں ایک سار وہ گوم جائے تو باڈی کو ہلایا اٹھ کے بیٹھ گئی اچھی طرح ہاتھ رگڑنے ہیں اتنے رگڑنے ہیں اتنے رگڑنے ہیں گرم ہو جائیں اور اس کو ایسے اکھوں پہ لگانا ہے دس بھی سیکنڈ رکھ کے لکھنا ہے چہرے پہ مل لینا ہے اپنی لار لینی ہے اپنی سلائیوہ لینی ہے اپنی لار لینی ہے جو موں میں رس بنتا ہے اس کو آنکھوں میں کاجل کی طرح لگا لینا ہے اور اس کے بعد یہ تین انگلیاں ایسے رکھنی ہے سات بار ایسے گھمانا ہے سات بار ایسے گھمانا ہے اس کے بعد پچیس تیز بار اس طرح گھمانا ہے اور پچیس تیز بار الٹا گھمانا ہے اور دوبارہ ہاتھ رکھنے ہے گرم کرنے ہے اور آنکھوں پر لگا لینا ہے دو منٹ میں ایکسس پوری ہو جائے گی اور دس سے پندرہ دنوں میں پوائنٹ ٹو فائی پوائنٹ فائی نمبر کا چشمہ اتر جائے گا اگر آپ کا چشمہ دو نمبر کا ڈائی نمبر کا تین نمبر کا ہے تو وہ ایک دیڑ مینے میں اتر جائے گا اور اگر آپ اس سے بھی جلدی چشمہ اتارنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کے آس پاس کوئی بھی پنچ کرم آئر وید کا سنٹر ڈونڈ لو آئر وید کا پنچ کرم سنٹر وہاں پہ اکشے ترپن نام کی ایک تھیرپی ہوتی ہے اکشے ترپن وہ بھی ساتھ میں کروالو تو چشمہ بھی اتر جائے گا آپ کو سفید موتیا کالا موتیا گلوکوما آنکھوں میں ککرے ہونا دانے ہونا پانی آنا لال رہنا وہ سب بھی ٹھیک ہو جائے بہت بڑی جانکاری آج آپ نے ہمارے درش کو دیئے چشمے کی سمجھ سے بہت زیادہ تھی میں منی جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا آچاری جی کہ جو بچے ہیں جو سٹڈی کر رہے ہیں جن کا سپنا ہے کچھ بننا UPSC کرنا ڈاکٹر بننا انجینئر بننا تو آچاری جی وہاں پر ہوتا ہے کیا ہے بچوں کا جو میمری ہے وہ آج کی ڈیٹ میں بچے مجھ ہمیں بتاتے ہیں سر ہمیں یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں تو وہاں پر آپ ہمارے درش کو میں کئی سارے بچے بھی ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ UPSC لیول کی انجینئر لیول کی اور ایم بی بیس لیول کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میمری کو کیسے اپنے آپ کو سٹرونگ کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں نمبر ایک میمری کو سٹرونگ کرنا اور جو بھی پڑھو وہ یاد رہ جائے آپ کو اور آپ کو ایک ہی بار پڑھنے میں رٹ جائے بار بار پڑھنا نہ پڑھے ایک بار پڑھو تو آپ کو میں بھی اپنی دسویں کلاس کا پورے سہارنپور ڈسٹری کا تو مطلب اور میرے گھر والے حیران تھے کہ یہ پڑھتا بھی نہیں ہے یہ ٹاپ پتہ نہیں کیسے کر جاتا ہے جبکہ میں بکس میں سیرل دیکھا کرتا تھا اس ٹائم دادی ما جاگی اور وکرم بیتال اس طرح کے سیرل آیا کرتے تھے تو ٹینتھ کلاس میں پورا ڈسٹرک ٹاپ ہوا تھا مجھے مجھے دو سال تک سکولرشپ بھی ملی تھی اس کے بات گورنمنٹ آف جو ڈسٹرک کلیکٹر ہوتے ہیں ان کی طرف سے سر میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا آپ کا جو سکول کا جو دور تھا کیا آپ کی سکول اور کالج کے دنوں میں آپ کی پرسنالٹی بلکل الگ تھی اور سٹوڈنٹ سے یا پھر مطلب کیسے تھی ہے میں پورے کلاس میں سب سے سکڑا بچچہ تھا سب سے کمجور بچچہ تھا ساملا رنگ تھا اور بلکل میرا واجن گریجویشن کرنے تک بھی 39 کے جی تھا بلکل دوبلا پتلا تو وہ تو یاد ہی مت کراو دینے تو میں آپ کو میموری کے لئے بتانے لگا تھا تو جتنے بھی لوگ آئی ایس بننا چاہتے ہیں یا کچھ کمپیڈیشن کریک کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز سنو دھیان سے آپ روز صبح اٹھ کے کھالی پیٹ اکڑو بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے بلکل انڈین ٹوائلٹ سائل میں بیٹھ کے ایک کپ گرم گرم پانی پینا شروع کرو پہلی بات اس سے آپ کی پنڈلی دبے گی آپ سب نے کعوت سنیا اکل پیروں میں ہوتی ہے اکل گھٹروں میں ہوتی ہے کئی بولتے ہیں اکل ایڈی میں ہوتی ہے کوئی بولتا ہے لمبے آدمی کے ہوتی ہے کوئی بولتا ہے فوجیوں کے ہوتی ہے تو کیوں بولتے ہیں ہماری پنڈلی سیکنڈ ہارٹ ہے ہمارے برین میں کتنا کھون رہتا ہے ایک ٹائم پہ کچھ آئیڈیا آپ بتائیے ڈیڑھ سو گرام ایک سو ستر ایمل اور میری ایک پنڈلی میں ڈائی سو گرام کھون رہتا ہے تو دونوں پنڈلی میں کتنا ہو گیا پانچ سو گرام یعنی کی سر کے مقابلے تین گناہ کھون کا پڑا ہے پنڈلی میں اور اکل کیا ہے میری پیروں میں پورجو نے سکھایا میں کہاوت کہاوت میں بھانے بھانے میں تو جیسی آپ اکڑو بیٹھ ہوگے یا وجراسوں نے بیٹھ ہوگے آپ کی پنڈلی دبے گی وہ سارا بلڈ آپ کے یوز آئے گا نمبر ایک نمبر دو آپ نے پندرہ دن میں ایک بار شیرودھارا کرانی ہے شیرودھارا آئروید میں پنچ کرم کے اندر شیرودھارا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے آپ کو لیٹنے کے بعد سر پہ تیل گرائے جاتا ہے بہت سستی تھیرپی ہے پندرہ دن میں ایک بار وہ کرا لینا ایک بار دو تین بار کرا لو پھر پندرہ دن میں ایک بار کرا لینا میں کہتا ہوں اتنی تگڑی آپ کی میمری ہو جائے گی آپ ایک بار چیز سن لوگے ایک بار چیز دیکھ لوگے آپ کو یاد ہو جائے گی بہت بڑی کیونکہ دماغ میں جو رسائن ہیں ڈوپامین اکسیٹوسن سیریٹونین اور انڈورفن یہ چاروں ایک لے میں آ جائیں گے چاروں بیلنس ہو جائیں گے اس کا نام فل فارم بھی ڈوز بنتا ہے ڈی او ایس سی ڈی فور ڈوپامین او فور اکسیٹوسن ایس فور سیریٹونین ای فور انڈورفن تو ایک اور کام کرنا ہے ننگے پاؤں گھاس پہ گھومنا ہے یہ دو کام کر لیجئے آپ کی میمری شارپ ہو جائے گی